ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کی تاریخ کا آغاز حقیقتاً اس وقت سے ہوتا ہے جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اہل وطن مسلسل مظالم سے نہائی تھی درجہ پریشان ہو کر مکہ کی سرزمین سے ہجرت کرنے اور مدینہ منورہ میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے اور اس عظیم الشان واقعے کو اسلامی تاریخ کا مبدع اس کے لیے قرار دیا جاتا ہے کہ ترقی اسلام کی بنیاد اور اسی وقت سے پری اللہ کی تائید و نصرت نیائی تھی شاندار طور پر ظاہر ہوئی اور کفار مکہ کو جو مسلسل تیرہ سال تک اسلام کی سخت مخالفت کرنے اور اپنے مقصد میں ناکام رہنے کے بعد بلاخت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل پر متفق ہو چکے تھے ایک بار پھر زبردست ناکامی کا مہ دیکھنا پڑا اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا اور اس واقعے کے دس برس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور نماز پر آنے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لاسکے تو آپ نے اپنی جگہ جس شخص کو امامت کے لیے منتخب کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے یہ عظم الشان شرف ایسا تھا جو حضرت عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی نہ حاصل ہو سکا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت جیسے نازک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ساتھی کیوں چنا اور مرض الموت میں اپنی جگہ نماز پرانے کا حکم کیوں دیا اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلے آپ کی رسالت پر ایمان لائے تھے اور دین حق کی خاطر جان مال عزت کی قربانی دینے میں بھی ان کا قدم دوسرے تمام مسلمانوں سے آگے رہا وہ قبول اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک کے طویل عرصت میں برابر آپ کی ایانت دین اسلام کی اشارت اور خطفار کے مظالم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے میں حمادتاً مشغول رہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشادات کو انہوں نے اپنے ہر کام پر مقدم رکھا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک کی مطلق پرواہ نہ کی تھی اور ہر جنگ میں آپ کے دوش بدوش کفار سے مقابلہ مقاتلہ کیا تھا اور نہایت ہی پختہ ایمان کے علاوہ ان کے اخلاق حسنہ بھی کمال کو پہنچے ہوئے تھے اسی حسن اخلاق کی بدولت وہ بے حد ہر دل عزیز تھے اور ہر مسلمان ان سے محبت کرتا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی مرتبے اور ان سے لوگوں کی حد درجہ عقیدت ہی کا نتیجہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باد وفات جب آپ کی جانشینی کا سوال مسلمانوں کے سامنے آیا تو ان کی نظر انتخاب انہی پر پری اور سب نے ان کو بالاتفاق پہلا خلیفہ تسلیم کر لیا اس مختصر عہد خلافت میں اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے جو علول العظمانہ کوششیں کی ان کی نظیر عالم اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا جس نے پھیلتے پھیلتے دنیا کو کثیر حصے کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اس عظیم الشان مملکت کے کنارے ایشیا میں ہندوستان اور چین تک افریقہ سے مصر اور تونسوہ مراکش تک اور یورپ میں اندلس فرانس تک پھیل گئے تھے اور یہ سلطنت تھی جس نے انسانی تحضیب و تمدل کو پروان چڑھانے کے لیے وہ کارہائے نمائی انجام دیئے جن کا اثر رہتی دنیا تک روان دوان رہے گا ایک طرف یہ مرد حق غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے ہر لحظہ بے چین نظر آتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس جیسا درد مند انسان دنیا میں پردے پر کوئی نہ ہوگا دوسری طرف اعلیٰ کلمہ حق اور اسلام کی سرملندی کی خاطر وہ بڑے سے بڑا خطرہ قبول کر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اس سے عظم اور ارادہ سے باز نہیں رکھ سکتی عظم استقلال کا وہ عظیم پیکر تردد اور ہچکی چاہت کے نام پر بھی نہ آشنا تھا اس عظم الشان انسان کو لوگوں کی مخفی صلاحیتوں کو بھام کر انہیں اجا کر کرنے اور ان سے ان کی استعداد کے مطابق کام لینے کا بہترین ملکہ حاصل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک عاشق صادق کی طرح زندگی بسر کی جب قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عیضہ اور مظالم کا نشانہ بناتے تو کفار کے مقابلے میں حضرت ابو بکر ہی سینہ سپر ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جس شخص نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے حضرت ابو بکر ہی نے حجرت کے نازف ترین موقع پر غار سور میں یسرب تک پوری جانساری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی مکاریوں اور منافقین کی رشہ دوانیوں سے واسطہ پڑا تو قریش مکہ اور یہود مدینہ کی بے درد کوششوں کے نتیجے میں سارا عرب آپ کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نے شریک ہونے والے مسلمانوں کو لے کر جن میں زخمیوں کی بھی خاصی تعداد شامل تھی کفار کے تاقب میں روانہ ہو گئے اور غمرہ الاسد پہنچ کر قیام فرمایا مسلمانوں کا یہ استقلال دیکھ کر کفار کے حوصلے پس ہو گئے اور انہوں نے مقابلے پر آئے بغیر مکہ کو کوچھ کر جانے ہی میں اپنی خیر سمجھی اس طرح سے مسلمانوں کے دلوں پر زخم ہی بڑی حد تک مندمل ہوئے تھے کہ جو جنگ احد کی وجہ سے انہیں پہنچنے تھے اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کے کس طرح فراموش کر سکتے تھے کہ جب غضوہ ہنین کے موقع پر بعض نو مسلموں کی بترتیبی سے اکثر مسلمانوں کی سواریاں بھاگ کھڑی ہوئیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ہمراہ انتہائی پا مردی سے دشمنوں کے مقابلے میں ڈھٹے رہے اور ان کے تیروں کی بے پناہ بوچھار کے مطلق پرواہ نہ کی اور بالآخر جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے پکارنا شروع کیا کہ اے گروہ انسار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی وہ ہر موقع پر ان کی مدد کی اے گروہِ مہاجرین جنہوں نے صلی حدیبیہ کے موقع پر موت کی بیعت کی اور خدا وہ رسول زندہ ہے اور تمہیں بلاتا ہے تو مسلمان پلٹے اور دوبارہ میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے صف آرہا ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نمونے تھے جو انہوں نے آپ کے سچے اور کامل متبعہ کی حیثیت سے اختیار کیے اس علول العزمی کے بعض مٹھی بھر مسلمانوں کو عرب کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے لا تعداد مرتد قبائل کے مقابلے میں زبردست کامیابی نصیب ہوئی اور ان کے دلوں میں یہ بات میخ فولات کی طرح گڑ گئی کہ ان کی سرشت میں ناکامی کا خمیر ہی نہیں ہے حق و صداقت کے رستے میں شہادت پانے کا جذبہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ ان کی نظروں میں شہادت ہی کامیابی کے حضول کا ذریعہ قرار پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں مسلمان اپنی کامیابی کی طرف ہی پورے طور پر مطمئن تھے کیونکہ آپ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح نصرت کا وعدہ سن رکھا تھا اور ہر موقع پر ملائکہ کے ذریعے تائید ربانی کا نزول ہوتا تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں کوئی ایسی بات نہ تھی وہی کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہِ حسنہ کو اور کاملہ اپنانے سے ہی مسلمان کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے تھے حضرت ابو بکر نے کامیابی کا یہ گر معلوم کر لیا تھا اور یہی گر اختیار کرنے سے انہوں نے اپنے مختصر اہد خلافت میں وہ عظم الشان کارنامہ انجام دیئے جن پر ایک دنیا انگوشت بدندہ ہے اور ایمان کا جو یہ جذوہ آپ کے دل میں موجزن ہے اور دین کی خدمت کی جو روح آپ کے اندر کام کر رہی تھی اس کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ نہائی تھی قلیل عرصے میں ایک ایسے جلیل القدر امور انجام پا گئے جو عام حالات میں سالہ سال تک انتھک کو